یہ علماء نے اس فرنسوے کو کبھی ٹچ ہی نہیں کیا پھر دنیا کو ابھی بھی اپنا افسر نہیں سناؤگا علماء اپنا یہی تعلیم لیتے ہیں کہ دنیا کو بھول جائیں دنیا کچھ نہیں ہے آخرت ہی ہے سب کچھ آخرت اور دنیا جو ہے اس کو آپ جدا نہیں کر سکتے قرآن مجید میں بہت سی جگہ میں پیاس آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے علماء نے 148 آیت میں کہتے ہیں فرماتے ہیں نیک لوگوں کے لئے دنیا میں بھی اچھا بدلہ ہے اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کے لئے دنیا بھی خوشگوار ہوگی اور آخرت بھی یعنی بہت سی ایسی آیات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو مانی سکتے جب تک آپ اللہ کے حقامات پہ قرآن مجید کی صحیح روشنی میں آپ اس پہ عمل نہیں کرتے اس وقت تک آپ کی دنیا خوشگوار نہیں ہو سکتی اور جب تک آپ کی دنیا خوشگوار نہیں ہوگی آپ آخرت کے حقام نہیں ہو سکتے یہ ساری جو آیات تھیں ان سے یہی جو ہے یہی بات جو ہے وہ یہی نتیجہ آخذ ہوتا ہے اگر آپ ذرا سوچیں اگر ایک ترقی ہفتہ برسر روشگار خود گفیل مسلمان ایک مفلس اور نادار مسلمان سے ہر لیاز میں بہتر ہے وہ انسانیت کے لیے بھی بہتر ہے وہ مذہب کے لیے بھی بہتر ہے اور اس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ایک مفلس جو آپ کے سامنے آت پھیلاتا ہے بتائیں ذرا وہ انسانیت کی کیا خدمت کر سکتا ہے اب یہ یہ کچھ حالی جو ہے یہ کیا سائنس جیسے کے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا محظر کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے یہ غیر اسلامی ہے کیا اس میں کوئی حقیقت ہے اللہ تعالی نے بہت سی مثالیں یا سی دی ہیں قرآن مجید میں کائنات کو مسکر کر دینے کی خوشکبری دی ہے پھر اگر آپ اللہ تعالی کے لیے کائنات جو تخلیق کیے گئے اس پہ غور کریں انسان کی جو تخلیق مخلوق کی جو تخلیق کیے گئے اس پہ غور کریں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سائنس اور مذہب جو ہیں یہ ایک مذہب سائنس جو ہے بلکل مذہب سے آہاں گئے سائنس بہر اسلامی اس کو نہیں ہے اور اگر یہ جو کہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ گمرائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بھی بہت دفعہ غور و غورز کا حکم دیا ہے کائنات کو مسکر کرنے کا ہے اور جیسے یہ سب تحقیق کرنے کا بار بار تو تحقیق کیا ہے یہ سائنسی ہے تو جب تک آپ سائنسی تعلیم جدید تعلیم جو ہے اس کو عام نہیں کرتے اور اس سے پھر جو آپ کی معاشی خوشحالی یا جب اس کو آپ حاصل نہیں کرتے اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ آپ مسلمان نہیں ہو سکتے سائنس بہر مسلمان نہیں ہو سکتے مسلمان تو ہوا کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا لیکن مومن کی جو خوبیاں بیان کی گئے ہیں وہ اس وقت تک آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آپ معاشی طور پر خود کفیل نہیں ہیں آپ کے اگر بچے بھوکے ہوں مر رہے ہوں علاج میں ہوتا ہو آپ کئی دنوں سے بھوکے ہوں آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا رشوت لینے پڑے گی آپ کو چوری کرنے پڑے گی یہ غربت اور مفلسی جو ہے یہ عذاب الائی ہے تو جب تک یہ دور نہیں ہوتی اس وقت آپ صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے نتیجہ یہی کہ جب تک جدید تعلیم ٹیکنالوجی اور جیسے کہ دور صاحب نے بھی کہا تھا کہ اپنے بچوں کو وہ تعلیم دو جو اس زمانے کے مطابق ہو یہ اس میں بہت سی چیزیں پوچھرید آئیں اب آخر میں یہ ہے کہ اس کا حال کیا ہے میں تو سمجھتا ہوں اس کے دو حد ہیں ہمارے سامنے دو راستے ہیں ایک سب سے اچھا راستہ ہے لیکن وہ ناممکن نظر آ رہا ہے اچھا راستہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی پھر سے قرآن مجید کے سپیرٹ کے مطابق اس کی تشریح کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں اس سے پھر ہمیں بہت سے علماء سے ٹکر لینے گو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناممکن سے لگ رہی ہے دوسرا راستہ یہ ہے کہ جو آزمایا ہوا ہے آپ مغرب کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں جب تک پادری کا ہولڈ را اس وقت نئی علم آیا اور نئی ترقی ہوئی تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہی حشد جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوگا مسلمان مجبوراً اسی طرف آئیں گے مذہب سے ہٹ کر پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ مذہب کو وہ چھوڑ دیں گے مذہب کو وہ نہیں چھوڑیں گے لیکن وہ ملہ کے چنگل سے نکل کر اپنے زندگی خود بنانے کی کوشش کریں گے اور اس طرح وہ ساتھ مذہب کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے اس میں شاید دوسری دیاں گرے ایک دوسریان در جائیں شکریہ شکریہ شکریہ